علماء نے محبت کے دس مرتبے بہر کیے ہیں ایک ہوتا ہے العلاقہ علاقہ سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کا دل کسی کے ساتھ اٹک گیا یہ بنیان دور محبت کا احضہ جاتا ہے اس کے بعد دوسرا رجل شروع ہوتا ہے العوادہ ارادے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے دل مائل ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرح آپ بزار میں گئے آپ کو کچھ پسند نہ آگئی تو آپ گھر بھی آئیں گے کر خریدی نہیں تو آپ کا دل کا میلان آپ کے زبان بھی آئے گا کہ میں نے آج یہ چیز دیکھی استعمال کرنے کی تو مجھے خاصی اچھی لگی تو العوادہ یہ محبت کا دوسرا مرتبہ محبت کا یہ تیسر مرتبہ ہے کہ جب دل اندھیل دیا جائے ایسی محبت جو انسان کے دل میں تو آئی اور میلان بھی ہوا بس دل اس کی طرف لگ گیا چوتھا مرتبہ یہ ایسی محبت ہے جو انسان کے دل پہ اس طرح مسلط ہو جاتی ہے کہ چوبیس گھنٹے نکلنے کا نام نہیں لیتی یہاں آنکہ پھر ایک فیس بک کر رہا ہوتا ہے مسلمان کو کہ یہ محبت کس کے ساتھ ہے کس وجہ سے ہے کیا اس کے نتائج ہیں وہ علاقہ ہو ارادہ ہو صدادہ ہو یہ غرام ہو یہاں آکے جب تک انہی محبت کا رخ صحیح نہیں کرتا اس کا تعیم صحیح نہیں کرتا تو یہ شخص ہلاکتوں کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے پانچوں درجہ جو ہے وہ ہے الوداد خالص دل کے اندر جس کے لیے محبت ہو اس کو الوداد کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفح بھی الودود ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم اس لیے وہاں الودود کا معنی یہ بیان کیا ہے الحبی دنیا سے بڑھ کے جس کے ساتھ انسان محبت کے جذبات دل کے نیا حال خانمی لگتا ہے اس کو الوداد کہتے ہیں چھتا درجہ ہے شغف شغف سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کے کام بھی کر رہا ہے تو اس کا دل مشغول ہے اس کو کوئی گوشنی میں کام یہ جو کام انسان کی زندگی میں ہو رہا ہے اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چاہلا اس کی سوچ کسی اور کی طرف ہے کہ فلان چیز مجھے کرنی ہے فلان جگہ پہ مجھے جاننا ہے کچھ لوگوں کو نوکلی کے ساتھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اتنے اچھے انداز سے کام کرتے ہیں وہ کہیں چرے پہ جائیں ان کا فکر اتر مرحی کام رہتا ہے یہ خیر خائی رہتی ساتھوں جو محبت کا درجہ ہے وہ ہے آٹھوں جو محبت کا مرتبہ ہے وہ ہے اتتیم اتتیم سے مران جو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جب اپنے آپ کو اس حد تک لے جائے کہ زلیل ہو جائے اور اس کام کو نہ چھوڑے کہتا ہے یہ محبت کی آٹھوں درجہ میں پہنچ گیا ہے وہ زلیل ہونا بھی برداشت کر لیتا ہے نوہ درجہ پھر جا کے آتا ہے التعبد التعبد یہ نوہ محبت کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ عبادت کرو تعبد کرو تعبد کہا گیا ہے اور دسوہ درجہ خلت کا ہے اللہ حضرت جلال نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل بنایا اور اللہ حضرت جلال نے اپنے بغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا اس لیے ابراہیم کو بھی خلیل اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے حصول فرمایا کرتے تھے اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا ہوں اور خلیل سے مراد یہ ہے ایسی محبت کہ اس میں ایک ذرہ بھی کسی دوسرے کی محبت کو شریک کرنا گوا رہے نہیں کرتا ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیو سے ابجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے